موسیقی ناظرین آج کا موضوع جو ہے وہ ہے سور فاتحہ سور فاتحہ قرآن پاک کی ماں اس لئے بہت سے علماؤں نے سور فاتحہ کو سور فاتحہ کو ماں کا اس کی برکت کیا ہے جسمانی اور روحانی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے پیچ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹاگرام پر فالو کریں سابق ارام کی جماعت تھی اسی علاقے میں وہ جماعت گئی بھوک اور پیاس نے ان کو ستایا راشن کو ختم ہو گیا کھانا پینا ختم ہو گیا یہاں تک کہ پینے کے لئے پانی بھی نہ تھا پینے کا پانی بھی نہیں تھا قریب میں ایک گاؤں تھا وہ جماعت مہاں چلی گئی اور کہا کہ مسلمان ہیں دین کے لئے آئے ہیں ہمارے پاس راشن پانی ختم ہو گیا تو اگر آپ میں سے کوئی ہماری مدد کرنا چاہے ہمارے لئے کچھ کھانے پینے کا بند بس کر دیں سب نے امکار کریں بھوک میں ربی ایسا ہوا کہ گاؤں کا جو بادشاہ تھا اس کو بچھو نے کار رہے ہیں لیکن اس کا بادشاہ کا دھڑ ختم نہ ہو گیا گاؤں کے جو بڑے وزیر تھے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت میں ٹھہری ہوئی ہے سنے ان کے کلام میں بڑی برکت ہے چلو ان کو بلا کے لاتے وہ گئے اور جا کے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو بچھو نے کٹا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی دوا ہے تو آپ ہمیں بتائیں انہوں نے کہا جی ہے آپ ہمیں ساتھ لے کہ چلو جی ایک صحابی چلے گئے اس کو دم کیا اللہ نے اس کو شکاہ گیا اور نظرانہ بھی بیش کیا نظرانے میں ساتھ بکریاں دی وہ صحابی ساتھ بکریاں لے کر آگا دوسرے جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ یہ بکریاں کہاں سے لے آیا ہے اس نے کہا جی میں نے دم کیا بھوک ماری اس کو عرام آ گیا اس نے ساتھ بکریاں دیئے دوہ جماعت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیروں میں حاضر ہوئی قیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پورا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی انہیں پڑھا کیا تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھ کے میں نے اس کو دم کیا اور اللہ پاک نے اس کو شکا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ہوں کہ سور فاتحہ میں ہر مرس کا علاج جو نظرانہ تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے میرا حصہ بھی رکھنا ہے میرا حصہ بھی اس میں رکھنا ہے جب اس کو پکاؤ تو میرا حصہ بھی مجھے دینا ہے ایک بات تو یہاں کلیر ہو گئے ہیں کہ جو نظرانے دیتے ہیں لوگ ایسے کہ کسی نے دم کیا کسی نے نظرانہ دے دیا تو نظرانہ لینا یہ کوئی گناہ نہیں اگر یہ گناہ ہوتا یا اس میں کوئی بدد ہوتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں یہ تو ہے سور فاتحہ سے جسمانی مرس کا دور با اور سور فاتحہ پہ جو عمل کریں جو اس پہ عمل کریں جو اس پہ عمل کریں تو اس کا رنحانی لاتو سور فاتحہ آپ پڑھیں غور سے پڑھیں اس کا ترجمہ غور سے پڑھیں کہ سور فاتحہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم جب پڑھتے ہیں سور فاتحہ اللہ تیری بات نہ کرتے ہیں تیری سے مدد مانتے ہیں بھیدن سرات اور مستقیمہ ہمیں صدحہ راستے پہ چلا جیسے ماں ہیں وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو صدحہ راستے پہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں تو میرا بیٹا چرس نہ پیئے شراب نہ پیئے غرص سائٹی میں نہ بیٹھے غط لوگوں میں نہ بیٹھے اسی طرح سور فاتحہ نے بھی یہی کار ہے کہ غط لوگوں میں نہ بیٹھو نافرمان لوگوں میں نہ بیٹھو ظالموں میں نہ بیٹھو اس لئے سور فاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کار ہے ملتے ہیں اگلے قرآن میں اپنا اور لوگوں کا کیار اپنا تب تک پہ لئے اجازت لاکھ بشیưng بھی بیٹھو شرکا نیک